سوال آجا ابا ماشاءاللہ you've got married kids آپ نانی بھی ہیں ماشاءاللہ تو how do you manage to say so young ایکچلی میں ماشاءاللہ نانی بھی ہوں اور ابتدا کریئر کی کی تھی نیوز کاسٹر کے طور پہ لیکن پھر ایکٹنگ کی دنیا میں آئی اور بہت کمال کیا آپ سب کی تعلیوں میں موترمہ سبا فیصل کیا حل چال ہیں آپ لوگوں کے بات ٹھیک ہے تو اسی سنو صحیح اللہ رہا ہے میں گیس سے بات کر رہا ہوں ہاں جی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک اور بہت اچھا لگ رہا ہے رمضان میں اس طرح کی ہسی اور کھیل میں پروگرام کرنا اور سننا بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے سمجھے کہیں گی کہ بہی بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ رمضان کے اندر بینگن کے پکوڑے آپ نے میں آپ کو سچ بتاؤں بات سے جب میں انانسمنٹ کرتی تھی تو میری دیوٹی لگتی تھی جو ہم صبح 6 بجے ٹی-و سٹیشن میں چلی جاتی تھی اور صبح 6 بجے وہ بڑی اچھی طرح سے زبانی یاد ہو گئے تھے اذبر ہو گئے تھے کیونکہ اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی لیکن مجھے کرکٹ کے بارے میں نہ تو کوئی دلچسپی تھی اور نہ بہت زیادہ انفرمیشن تھی اور جب میں رات میں خبرنامہ پڑتی تھی تو میرے ہزبن کہتے تھے ایسے کانفیڈنس سے سب کے نام لے رہی ہو جیسے سب کا پتا ہو مجھے تو ہمیشہ سے امران خان ہمیشہ سے یہ جو ہے کہنا مجھے لگتا ہے کہ آپ کا سوال بڑا بچگانہ تھا یہ والا دیکھیں اس وقت جو کرکٹ کا ایک بھوم تھانا اس وقت جو جعوید میاداد کے چھکے تھے شارجہ کے اور یہ وہ وہ سب اسی وقت جن دنوں میں نیوز پڑتی تھی انہی دنوں ہوتے تھے بیسٹ انڈیز کا کوئی کلاری یاد ہو میرا نام دلے دینا سب کے موہ ہی ایک جیسے نہیں یاد رہتا کون کون اس نام یاد رہتا سب کے موہ انڈیز نے صدقے دیاں سریاں دوں لیسے حفیظ پایا انڈیز نے کافی ملے میرا خیال ماشا اللہ پاچی کریس کے لے جیڑا جو اپنے اتنا روٹی گھندا ایدا دل خراب نہیں آیا آمی یاد اللہ دشان میں کھو پچکے ٹانگیاں دے چند نالے لوگ نے چاچا ٹانگیاں نے کہا ہے میں در ٹانگیاں بے جاں وہ کہاں بے جاں لیکن کوڑے انہوں نہ پتا لگے ایک کماری ٹانگیاں نے بالے آیا ہے کوڑے نے بیندہ ویہلے انجھ کرو کوڑا ٹانگیاں نے کہندا پاہ انہیں کتھے جانا کیندا پاٹی کہندا انہوں ٹانگیاں چلے جانا میں ویگن چاہ جانا ابا ماشا اللہ you've got married kids اب نانی بھی ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ تو how do you manage to stay so young ایکچولی میں ماشا اللہ نانی بھی ہوں اور سوٹی کی تھے کارڈی آج سے مارکٹ میں ایسی ہی نانیاں آرہی ہیں مجھے نہیں لگتا وہ پہلے تھا کہ آپ کے بال white اب دیکھیں ہمارے بھی شاید بال grey ہوں گے لیکن ہم کیوں رہنے دیں grey بال اور آپ کے پاس ہر طرح کی سہولتیں ہیں پھر آپ اتنا move کرتے ہیں پھر آپ show biz میں ہیں آپ کو دنیا جانتی ہے آپ سے محبت کرتی ہے اور اتنے positive vibes آپ کو ملتی ہیں تو اس سے میرا خیال میں energy بھی رہتی ہے اور آپ young بھی رہتے ہیں کئی نانی ہیں تو رکھے داندی لگ دی ہیں ایسے بھی بندے کے عمال جو ہوتے وہ چہرے پہ آجاتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ گور کر لیں آپ آپ ہمیشہ آجاتے ہیں welcome back to mذاakrat سبا جی cricket میں انٹرسٹ ہے میں آپ کو سچ بتاؤں واسے جب میں انانسمنٹ کرتی تھی تو میری cricket کی انانسمنٹ پر ڈیوٹی لگتی تھی جو ہم صبح چھ بجے ٹی وی سٹیشن میں چلی جاتی تھی اور صبح چھ بجے اس لئے کہ آٹھ بجے پی ٹی وی میں نے سمجھا ہوتا ناشتہ بھی لگتی مطلب ہمارا پک ٹائم ہوتا تھا چھ بجے تو جب ہم انانسمنٹ کے لئے پہنچتے تھے یہ لوگ گراؤنڈ میں ہوتے تھے کرکٹرز تو مجھے ویسٹ انڈیز سری لنکا اور انگلینڈ سب کے کھلاڑیوں کے نام جو تھے وہ بڑی اچھی طرح سے زبانی یاد ہو گئے تھے اذبر ہو گئے تھے کیونکہ انانسمنٹ کرنی ہوتی تھی لیکن مجھے کرکٹ کے بارے میں نہ تو کوئی دلچسپی تھی اور نہ بہت زیادہ انفرمیشن تھی اور جب میں رات میں خبرنامہ پڑتی تھی تو میرے ہزبنڈ کہتے تھے ایسے کانفیڈنس سے سب کے نام لے رہی ہو جیسے سب کا پتا ہو لیکن مجھے تو ہمیشہ سے امران خان مجھے لگتا ہے کہ آپ کا سوال بڑا بچگانہ تھا یہ دیکھیں اس وقت جو کرکٹ کا ایک بھوم تھا اس وقت جو جاوید میاداد کے چھکے تھے شارجہ کے اور یہ وہ وہ سب اسی وقت جن دنوں میں نیوز پڑتی تھی انہی دنوں ہوتے تھے بیسٹ انڈیز کا کوئی کلاری یاد ہو میرا نام تھا سب کے مو ہی ایک جیسے نہیں یاد رہتا کون کون اس نام یاد رہتا سوال جی آپ بتائیے گا ان میں سے آپ کو سب سے خوبصورت اداکارہ کون لگتی ہیں بشرا انساری سمیرہ پیرزادہ یا تیکا اوڈو یہ بتائیے من کہ ان میں سے آپ کو کس ایکٹرز میں سب سے زیادہ پوٹینشل نظر آتا ہے مہرہ خان سہائی علی عبدو سبا کمر میوش حیات یا پھر آئیزہ خان سبا کمر سبا کمر ٹھیک ہے آج کے دور کا کون سا ہیرو آپ کا سب سے زیادہ فیورٹ ہے حمزہ عباسی فواد خان فاد مصطفیٰ یا پھر دانش ٹیمور فاہد مصطفیٰ فاد مصطفیٰ لوگوں سے میل ملاب کیلئے کس چیز کا خیال رکھتی ہیں ان کے اخلاق کا یا ان کے لباس کا فوری طور پر تو ظاہر ہے لباس لیکن اصل اخلاق اگر یہ لوگ ایکٹرز نہ ہوتے تو انہیں کیا ہونا چاہیے تھا مرینا خان میرے خیال میں وہ بھی ڈکٹیٹر ہوتی سمینہ پیرزادہ سمینہ پیرزادہ اورگنائزر اورگنائزر سبہ حمید ڈکٹیٹر سبہ حمید بھی ڈکٹیٹر ہوتی بالکل اتیکہ اوڈو بیوٹیشن نادیا خان نادیا خان جو خواتین کا فیوریٹ کام ہوتا ہے نوک جھوک سبہ فیصل اس فیلڈ میں نہ ہوتی تو کیا ہوتی میں اس فیلڈ میں نہ ہوتی تو شاید ٹیچر ہوتی معلومہ عزت کے فیلڈ میں وہ ناس تریزہ بیشت کیوں ہے یہ کامی آج مالی کیوڈل میں بیشتر میں گئی تو مزینہ پی forgot کو راکتا ہے کہتے ہو مجھے挑ہ بچے کی مجھے کہا وہ سنی مزانگوالا کیمرہ چل رہا ہے میں نے کہا ہاں چل رہا ہے کہنا کہا درہ دیکھیں پراتھے والی دکان کھلی ہے اب میں نے دیکھا تو وہ دکان کھلی ہوئی تھی میں نے صحیح بتایا میں نے کہا ہاں جی کھلی ہے کہنا کہ جی چھے پراتھے اگر لے کے دے جائیں تو آپ کی مہربانی ہو یہ پولچھ والوں کو کام ہے کوئی میں نے کہا چلو اچھی بات ہے بچہ ہے ہم کرنی چاہیے میں نے وہاں سے شے پراتے لیے ان کے گھر گیا دو سو پچھپن روپے بنتے تھے اس نے مجھے دیئے تین سو پنتالیر پر منبچ گئے نا وہ کسی اب بڑے افسر کو پتہ لگ گیا میں نے وہ تو ہٹا دیتا ہوں بس میں معمول زلالت پھر مجھے لگا دی انہوں نے ون فائی پہ اوہ تے اور بیستی ہوئی تو کیسے ون فائی پہ میں بیٹھا دکال آئی میں نے کہا دے باجن ساڑھا فریج خراب ہو گیا ون fائی پہ پھون پھوائی ون فائی ہے بھئی کوئی ایمرجنسی ہو جائے اس کی اطلاع دو تھن اب وہ کیا کر رہے ہیں بھئی مذاب کر رہے ہیں اس بات سے کوئی کہہ رہا کہ ہمارے بوویں کی کندی چوٹ گئی ہے اب میں نے چلا کی یہ کی وردی لاؤ کیوں تھے سیول کپڑے پہنے اوہ تھو ایساڑ liter سا preliminary ڈیاری میں گیا اوہ گیا پھڑا گیا فریج ٹھیک کر رہے ہیں TNG ہوئی حس بے معمول آج مجھے کرکٹ بورڈ سے ٹیلی فون آگیا ہے انہوں نے میں نے کہا بھی تسی انگلنڈ جانا انہوں نے سپیشل میری ڈیوٹی لائی بھلا کی کی انہیں کیا بھی بچیاں اندھا خیال رکھنا کہ بار ہوں کوئی بندہ انہوں ملن نہ آوے آہ وہ یہ کتاب آنے مونڈے نہیں ہوتے بلکل بلکل کتاب آنے مونڈے سمجھتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہاں کورڈ ہوتے ہیں ہاں بلکل ہاں